بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے اور پہلے بندے تو لے کہ آخری بندہ چوچے چونکہ جشندہ ایسا پیارا محول بن گیا ایسی روحانیت علی مجلس بن گئی ایسی محفل بن گئی جو لوگ آدم جو جنت بنا دی تھی میادہ نجف بنا دی تھی نجف جنت نجف دست کا مالک تو انہوں سلامت رکھتی بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے ایک کہونے اے دا ماں پیو ہےوی یا کوئی نہ یہ آج دا دہشتگردے یا چودہ سو سال پہلے تو دہشتگردی بیا کر دے میں ایڈنٹی کارڈ وکھاوے لگا آخری بند تک یہ جو بچوں سے آخری بند تک کوئی لفظ میرا ذاہر نہیں کرنا بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے لڑتا ہے دڑتا ہے مرتا ہے کیا کرتا ہے میری جوتی سے میری بلا سے میں زندگیچ پہلی ہیں دو سترہ جڑییں توڑیاں جھولیاں چرکھا لگا زندگیچ اگر ایسا رزق وصول کی تا ہوئے پھر بولندی کوشش ہی نہ کرے دو ترے سو دے قریب وہ بچے شہید ہو گئے پشاور آرمی سکولچ بھائی جان توڑے تو لے کے آخری بند تک میں گدارش کر لگا بلکل فوراں میں قصیدہ پاکنکل وصول کی تا سب تو پہلے توڑے ویر سید نے ممبر تکھلو کے قصیدہ شروع کی تا بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے اترانہ آرمی پاکستان دی آرمی افواج پاکستان نے پیش کی تا اس سے بہرچ میں دو سترہ جڑیاں پہلیاں میں آکھنڈی کوشش کی تھی آخری بندت پتہ تک روے کاؤنیں نہ شیعہ دہشتگارد نہ سنی دہشتگارد یہ تیسری قوم کی تھوا گئی ہے جو بچوں سے لڑتا ہے یہ ایک بچے سے ہارا ہے اسے کربل میں ایک چھے ماہ کے بچے میں مارا ہے مالک تلو سلامت رکھے ہنج نہیں ہاتھ بلان کر کے نعرہ یہ ہے دری میں ایک لفظ استعمال کی تیبی چھاڑا ہے تباہ کیا برباد کیا فناہ کیا یہ جو بچوں سے لڑتا ہے یہ ایک بچے سے ہارا ہے اسے کربل میں ایک چھے ماہ کے بچے میں مارا ہے یہ جو بچوں سے لڑتا ہے یہ ایک بچے سے ہارا ہے اسے کربل میں ایک چھے ماہ کے بچے میں مارا ہے یہ جو بچے سے ڈرتے ہیں پیدر کے ہاتھ پہ نو لاکھ کو جس نے بچھاڑا ہے مالک تلو سلامت رکھے ہاتھ بلان کر کے نعرہ یہ ہے دری صرف ایک شہر میں جناب دی نظر کر لگا ساداتوں میں منہ انتشیف فرماؤ بڑے سونے سونے چیرے میرے سامنے سریلے سریلے چیرے میں سادہ جا بندہ میں سادہ بسورہ نہیں جنہ کو منہ کام مہن دا میں کرنا تے ہوں نہیں ہے نا میں جو اپنے وجود نہ لوں وڈا کام شروع کر لوں مگروں تسی ہے پلوہ لڑے تسی چونڈ نہیں ہوں کیسے بندہ دی چھڑ دے ساری جنہ غصہ کر گئے میری گلدہ ہیں میں سچیک تسا میرے نال بڑا پیار کیتے ہیں میں تو اڑتے را دی جڑی بات میں ہون کر لگا کربلاہ دے میدانش فضیلتِ علی اسکردہ جملہ پیش کر لگا لوگ آج تک پڑھ دیا ہیں زاکرین بھی پڑھ دیا ہیں جو مود بھار سرکارِ علی اسکردہ علیہ السلام پینگے تو زمین تے ڈٹھن نہیں نہیں قرآن تے ہاتھ رکھے گزارش کر لگا دگ دا اوے جی دی ترتیب غلط ہوئے دگ دا اوے جی دی ترتیب غلط ہوئے اوکی میں ڈگ سکدے جڑا ٹوڑ دا آوے تے شریعتی ترتیب بندی آوے پتہ نہیں میری بات کسا نو سمجھایا کوئی نہ ہے میں باب الہوائے سرکارِ علی اسکردہ علیہ السلام دی عظمت دا بڑا عظیم جا جملہ پیش کر لگا میں اسلام آباد دے علاقے چھیک مجلس ادا پڑی اسیچ میں شیر پڑیا جی دا میں جملہ ہون بیان کر لگا ایک سید آدھا اٹھی کھلو تے آواز دے کہتے سید کنجوسی نہ کر اوہ اگلا جملہ بھی بیان کر میں انج آدھا رہا نا سرکارِ علی اسکردہ ترتیب نال ٹورین اوہ بے ترتیبہ کی میں ہو سکدے جی میں ٹردہ آوے کائنات دیا ترتیبہ سے دیا کردہ آوے اوہ سرکارِ علی اسکردہ جسے لے پیودہ ہاو کا بلند سنے خیام دے دروازے تیاغ کے بیغیرتن دے پاس سے مخاطب ہو کے حرام زادہ دے پاس سے مخاطب ہو کے آواز دے کہتے ہیں بکواس بند کرو تُسا کیا سمجھے جو حسین لڑ نہیں سکتا تُسی حسین دی جتی نال جنگ نہیں کر سکتے تلوار نال جنگ کی میں کر سکتے ہو ایک بیغیرت حرام زادہ اے جملہ گول کرے ایک حرام زادہ سرکارِ علی اسکردہ پاس سے مخاطب ہو کے آدھے علی اسکردہ نکا جا جو ہیں اتنیا وڈیاں وڈیاں گلہ کیوں پہ کردہ ہیں آواز دے کہتے ہیں بکواس بند کر علی بھا میں ایک لمہدہ ہوئے علی نکا ہوئی نہیں سکتا پتہ نہیں میں کراچی جا کے پڑھ سندھتا زیادہ لطپڑھ سی آخری بند تک میں خون جگر پسینا دی کمائی میں توڑیاں جھولی اچھ پر رکھتا قرآن دی آیات پیش کر لگا زندگی دپتا کوئی نہیں پاک میں مرگوائے سرکارِ حسنِ مجتبہ دے اسے سونے پتر دی عظمت سونے بھتیجے دی عظمت باب الحوائش دی عظمت جررتِ علی اسکردہ سرکارِ علی اسکردہ نے خیام دے لڑھٹائے بے غیر تندے پاس سے مخاطب ہو کے آواز دیکھیں تو سیتے علی اسکردہ اختیارات تو واقف نہیں میرے کول رب نہیں کتنے کتنے بڑے بڑے اختیارات باجمات سلوات پڑھ لو سارے حضرات بولاندہ آواز نال بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں شہر پڑھا لگاں بیکھنا تو سے میرے پاس بابری تشریف لین میں چار پانچ قصیدے جو پڑھنے ہونا پہلوں آجان دن میں نو سونڈ لیں گے میں چار پانچ نہیں پڑھنے تو سی چوپی کر گئے ہو میں نو کوئی نہیں جا قسم خدا دی فرق پہنا ہے ایدر شفقت محسن قازمی صاحب کھلو گئے سجے پاسے وقار کھلو گیا خبے پاسے میں بھی کھلو گیا میری سیتے کڑا سر پڑھنے چونکہ میرے باپ دی جگہ تے اینا دیا تصویہ میں ممبر تے کھلو تھا سرکار علی اسگر علیہ السلام نے جلال چاہ کے انہاں بیگہ ارتان دے پاس مخاطب ہوکے بھلوالہ لے اگر پہلی ہیں دو سترہ میری میں اگلی ہیں پانچ سترہ میں توڑے نلوادہ پہ کردہ میری محنت زائے نہ کرسو آخری بندگ سرکار علی اسگر علیہ السلام نے جلال چاہ کے اپنے اختیارات دسنے شروع کی تنشیر تگر کیا پیادا خدا کے عشق کو کر بے ملا کر میں کھڑا کر دوں مگر چاہوں تو ایک پل میں پھنا کو بھی پکا کر دوں مالک تونوں سلامت رکھے ہاتھ بلاند کر کے نارا یہ ہے دری آخری سترتے اگر کسے دی جھولی چپتر نہیں ریسک نہیں منگن دی کوش کرے شہرت نہیں منگن دی کوش کرے عزت نہیں منگن دی کوش کرے میں باب الحوائی دی ازمات دیں سات عدد ہے سرکار علی اسگر علیہ السلام سات لائنہ دی آئتنا توڑی جھولی چپر لگا شہرت گر کیا پیادا خدا کے عشق کو کر بے ملا کر میں کھڑا کر دوں مگر چاہوں تو ایک پل میں پھنا کو بھی بکا کر دوں میں مرضی پہ اُترہا ہوں کھڑا کو ہاتھ پہ رکھ لوں میں دیکھوں تو تیری اس فوج کو پل میں تبا کر دوں میں کربل کو پھدا کر لوں فقط نظروں کی حیبت سے خدا کے دین کو میرا زمانے میں سہارا ہے میں کم سے نہ ہوں مگر مجھ میں علی کا زور سہارا ہے